جی میڈم جب آپ آئیں تھیں پچھلی سواتوں پہ کافی زیادہ افسردہ نظر آتی تھی آج بھی آپ کے فرق یہ اس دن بھی چہرے میں آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے آج بھی آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن آج ہی آنسو خوشی کے آنسو ہمیں لگ رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں آپ سے یہ بولوں گی کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرونا میں جتنے نفل میں نے مانے ہیں نا میں اسے کروڑ درہ زیادہ اگر ادا کرونا اللہ کا تو دافتہ شکر ہے کہ ہماری بچی گھر واپس آ رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا اللہ نے ہماری بچی بچا لی ہے اور بس اللہ کا خاص کر رہا ہے میں یہ بولوں اچھا عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ دیسے کہ آپ کو بہت زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں کے پر آئید ہوتی ہے اس حوالے سے اب آپ کیا اقدامات اٹھانے والے کیا کریں گے اس حوالے سے پہلے بھی ہماری جان تھی ابھی بھی ہماری جان ہے اور اس کے لیے جان حاضر ہے تو جو بھی ہوگا اسے بڑھ کر ہی کریں کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ظالموں نے بڑی کوششیں کی کہ بیٹی کو ماں باپ سے چھین لیا جائے بیٹی کو ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے لیکن مخالف ان کو مو کی کھانی پڑی ان لوگوں کا گٹیا مشن کامیاب نہ ہوا اور بیٹی بل آخر آٹھ مہینوں کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ناظرین جس دن سے دعا زہرہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے اس دن سے ایک طرف مسلسل ماتم منایا جا رہا ہے مسلسل رونے دونے کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں پارٹیاں دی جا رہی ہیں مبارک بادیں دی جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ مزید بڑھتا جا رہا ہے ناظرین اداکارہ یوٹیوبر کی تکلیفوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جھوٹھی اداکارہ یوٹیوبر دیں پاکستان کی عوام کو گمراہ کیا ہوا تھا کہ دعا زہرہ زہیر سے محبت کرتی ہے وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی دعا زہرہ کو جب بھی عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ فوراں سے پہلے زہیر کے حق میں بیان دے گی اور وہ زہیر کے ساتھ اپنے سسرال لہور آئے گی یہ پراپیگنڈا مسلسل آٹھ مہینوں سے اداکارہ کے یوٹیوب چینل سے کیا جا رہا تھا لیکن جب دعا زہرہ کو عدالت میں جج صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تو دعا زہرہ نے زہیر کے بارے میں کوئی بات تک نہ کی جج صاحب کے سامنے زہیر کا کوئی ذکر نہ کیا اگر اداکارہ یوٹیوبر کی بات کو سچ مان لیا جائے تو چاہیے تو یہ تھا کہ دعا زہرہ کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی جج صاحب کے سامنے چیخنا چلانا شروع کر دیتی کہ جج صاحب مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر نہیں جانا بلکہ مجھے اپنے شہر زہیر کے ساتھ اپنے سسرال جانا ہے میں زہیر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی میں زہیر سے بہت محبت کرتی ہوں میرے ماں باپ بہت ظالم ہیں وہ مجھ پر بہت ظلم کرتے رہے ہیں میرے ماں باپ مجھ کو گھر لے جا کر دوبارہ مجھ پر ظلم کریں گے لیکن ناظرین دعا زہرہ نے کمرہ عدالت میں جج صاحب کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی دعا زہرہ نے صرف اتنا ہی بولا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر جانا چاہتی ہوں ناظرین جب دعا زہرہ نے عدالت میں اپنے ماں باپ کے حق میں بیان دے دیا اور ان کے ساتھ گھر جانے پر امادگی کا اظہار کیا تو پھر اس کے بعد جھوٹھی یوٹیوبر اداکارہ نے ایک نئی مہم چلانا شروع کر دی کہ دعا زہرہ نے یہ سیاسی بیان دیا ہے دعا زہرہ نے یہ بیان دے کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گیم کھیلی ہے اداکارہ اور اس کے ہواری اپنے ناظرین کو یہ تسلیہ دیتے رہے کہ دعا زہرہ بہت جلد زہیر کے حق میں کھل کر سامنے آئے گی لیکن ناظرین ایسا کچھ نہ ہوا جب اس اداکارہ اور اس کے چیلوں کی مکاریاں لوگوں کے سامنے واضح ہونے لگیں اور دعا زہرہ نے بھی گھر جا کر خموشی اختیار کر لی تو پھر اس اداکارہ کے ٹولے نے یہ پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دعا زہرہ کی جان کو خطرہ ہے دعا زہرہ کے ماں باپ نے اس کو گھر میں قید کر لیا ہے اس پر دوبارہ سے ظلم شروع کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ ناظرین یہ باتیں اور نشانیاں صرف اور صرف منافقین میں پائی جاتی ہیں ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو یہ لوگ اس کو چھپانے کے لیے دس اور جھوٹ بولتے ہیں ناظرین آپ کو اگر میری باتوں کا یقین نہ آئے تو آپ اداکارہ زنیرہ ماہم کا یوٹیوب چینل وزٹ کر لیں آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ اداکارہ اور اس کے چیلے کس طرح اپنی کی گئی باتوں سے یوٹرن لیتے آ رہے ہیں جھوٹ پر جھوٹ منافقت پر منافقت کرتے آ رہے ہیں ناظرین ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ایک دن اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اگلے دن اس بات سے مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی اور ناظرین اداکارہ کے یوٹیوب چینل پر پاکستانیوں کی بچیوں کو گھر سے باغنے کی فری ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے مسلمانوں کی بچیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے گھر سے کسی غیر مرد کے ساتھ کیسے باغنا ہے اپنے ماں باپ کے خلاف کیسے جانا ہے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات کیسے بنانے ہیں گھر سے باغ کر شادی کیسے کرنی ہے وغیرہ وغیرہ آپ کو اداکارہ کی یوٹیوب چینل پر بے ہیائی گندگی اور فہاشی کے علاوہ اور کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ناظرین یہ گھٹیا لوگ یہ نہیں جانتے کہ برائی جتنی بھی کیوں نہ بڑھ جائے ایک نہ ایک دن اس برائی کو ختم ہونا ہوتا ہے اور اچھائی کو کتنا بھی کیوں نہ دبایا جائے ایک نہ ایک دن اس کو قائم ہونا ہوتا ہے جس طرح دعا زہرہ کے کیس میں ہوا ہے ناظرین آپ کی اس سارے معاملے پر کیا رائے ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ میں بھائی سے گیب ہو رہی تھی کہ مجھے میں یہ کہتی تھی کیونکہ اتنے دنوں سے سر میں در تھا میں آپ کو بتا رہا تھا اور ابھی بھی پوری راہ سے میں جاگی بھی اور میں سر میں بہت در تھا تو میں یہ کہتی مجھے پینا ڈوڑ کی گولی نہ ملے مجھے میری بیٹی زارہ مل جائے تو میں بھی وہی بات کر رہی تھی تو آپ سوچ لیں خود ہی آپ کی کوئی بھی اولاد ہو آپ کے آنکھوں کے سامنے نہ ہو تکلیف میں ہو کہیں پریشانی میں ہو تو آپ کیا کھانا کھا سکتے ہیں سو سکتے ہیں نہیں سو سکتے نا تو یہی حال ہمارا تھا ہم بس یہ کہتے تھے کہ ہماری بچی خیریت سے زندہ سلامت ہمیں مل جائے جو کہ اللہ تعالی نے ہمارا سنی ہے اور جیسا ہم نے ہماری بچی کی بات کو آگے رکھا ہے اور ہمیں دی اس کی قصدی تو میں انہوں کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ میں یقین کریں میں ابھی وہاں پہ بیٹھی ویکنٹین میں یہ سوچی تھی کہ میں ایک ان کے لیے اور ایک جبان بھائی کے لیے میں اپنی آخری سانس تک دعا کرتی دوں گی کہ اللہ تعالی ایسی ہی جج اور ایسی ہی وکیل